جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم کہیں گے اویس تو انہوں نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کیا کہا ماں کی خدمت کر جو بیچاری ماں زلیل ہو رہی ہیں یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں اسی سفر میں کتنی ماں کے اتنے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا تھا بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے پھر مجھے گالیاں نکالتا تھا تو یہاں زیادہ زلیل ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی کم زلیل نہیں ہے کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو انہوں نے مجھے بہت خوش کیا دیکھ جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا جدر جدر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا ہے آج میں تیری تفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچا ہوں عدد ربیعہ و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا ہے ربیعہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عویس آج تیری تفیل جتنا ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تفیل جنت میں ڈال دو سبحانہ اللہ حضرت شعب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیشے نظر دوڑا دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں اشارہ کر تیری تیرے تفیل آج ربیعہ اور مدر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈال دوں ایک اور واقعہ بھی سنا آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا ایک تو میراج ہے جو جاگتے ہوا ہے خواب میں تو بہت دفعہ ہوا ہے آج رات میں جنت میں گیا میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ حارسہ بن نومان ہے تاہب نے کہا حارسہ بن نومان وہ تو مدینے بیٹھ ہوئے تو آپ کو سنانے کے لئے مائک لگا ہوئے اوپر تھوڑے سے لوگ آپ اور حارسہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھ ہوئے ہیں سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کھا ہے حارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ ساری جنت کو سناؤ اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے خود دھوتے تھے ہم لوگ اپنی بیویوں پر ڈنڈا چڑھا کے کھڑھاتے ہیں میری ماں دے کپڑے دو میری ماں دے روٹی بگا میری ماں نوچاہ بنا کے دے آپ کی بیوی کی ذمہ آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت میری بیوی کی ذمہ میرے باپ کی خدمت نہیں ہے میری ماں کی خدمت نہیں ہے میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے لیکن یہ برے صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی پس کے رہ جاتی اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ قیمہ بن جاتی ساس کا ظلم سسر کا ظلم خامد کی بہنوں کا ظلم بھائیوں کا ظلم تانے بولیاں اس بچاری نے بچے کیا پالنے ہیں وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتے میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے پوچھو مفتیوں سے ماں کے لئے کیا کرتے تھے سالن خود بناتے تھے آٹا گونتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے کھلاتا بھی خود تھے اور ماں کو تیل لگاتے کنگھی کرتے جویں نکالتے اور کبھی ہممہ کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا کیا جائے اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلان قسائی تیرا جنت کا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قسائی تے موسیٰ دا جوڑ کی میں بے گئے فلان مجاہد فلان عالم فلان ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی قسائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹھے ہوئے بٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا بیچی جند ہے تھے ٹکی جند ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گئے تو اس نے ایک ٹوٹا کھیلے میں ڈار ہو اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ہوں اسے ماں جا کے کہہ کیا بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھی پھر آٹا نکال کے گوندھا اس کو نرم ہونے رکھتا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار تھی ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا ماں جی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلا تا رہا کھلا تا رہا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس تو اس نے کا بو ساتھ کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کوش بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پھلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں بیلنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ ماں باپ کے عدم میں بیوی زلیل نہ ہو یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹا رہی تھی کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی بنایا میں تجھے کمی قصہ ہی تے موسیٰ کلیم میرا دکی جوڑ ہے میں کہا پترہ تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جائے کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جائے کرو کسی اتوار پہ چلے جائے کرو کسی ہفتے کو چلے جائے کرو مہینے بعد دو مہینے بعد سال میں ایک دفعہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے ان کا حق ہے اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیزہ سے اٹھا ہے ایک آدمی نکلا اور جا کے ایک درکھ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہیں وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر لیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہے جائیں دی میرا تھوک دا کام کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس آئے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہے ہو کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کو اس حال سواب کرتا یا اتنی مشکت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہا ہوں موسیقی